دنیا بھر میں بدترین فضائی علودگی کے شکار شہروں میں اس وقت لاہور سرے فہرست ہے اور گزشتہ کئی دنوں سے یہی صورتحال جاری ہے پچھلے ایک ہفتے میں شاید ہی دن کا کوئی ایسا وقت رہا ہوگا کہ جب لاہور کا ائر کولٹی انڈیکس دھائی سو زنی جایا ہو جبکہ یہ سو سے اوپر چلا جائے تو انسانی صحت کے لیے نقصان دیکھونا شروع ہو جاتا ہے لاہور میں فضائی علودگی کی وجہ سموگ ہے جو کہ دراصل دھوئے اور فضائی میں موجود دمی کا ایک مکسچر ہے اکتوبر اور نویمبر کے مہینے پچھلے کئی بھرسے لاہوریوں کے لیے یہ مسئیبت ساتھ لے کر آتے ہیں ایک طرف تو اس بدلتے موسم میں بارش اور تیز ہوا کا مکمل فقدان ہوتا ہے پنجاب کے کئی علاقوں میں اسی نسبت سے اس موسم کو خوشکا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ کئی ہفتوں بلکہ مہینوں تک بارش کے کوئی آثار موجود نہیں ہوتے ساتھ مل کر شہریوں کی زندگیاں عذاب میں مبتلا کرتا ہے خریف کی فصلوں کی کٹائی بھی انہی مہینوں میں ہوتی ہے اور اس کے بعد ربی کی فصلیں بونے کے لیے زمین ہموار کرنا ضروری ہوتا ہے پاکستان اور ہمسایہ ہندوستان میں اس مقصد کے لیے کسانوں کی جانب سے فصلوں کو جلانا ایک روایتی طریقہ کار ہے اس سے بہت سا دھوان فضا میں مزید شامل ہوتا ہے اور یہ سب مل کر فضا کو اس قدر مقدر کر دیتے ہیں کہ سانس لینا تک دو بھر ہو جاتا ہے فضائی آلودگی کے خلاف ایک مہولیاتی کارکن اور وکیل احمد رافعالم کے مطابق یہ مسئلہ لاہور یا پاکستان کے اندر کسی مخصوص علاقے کا نہیں بلکہ پورے شمالی برے صغیر کا ہے اور بنگال تک تقریباً یہی آلم ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی شہروں میں فضا انتہائی آلودہ ہے اور یہ اس سطح تک پہنچ چکی ہے کہ یہ انسانی جانوں کے لیے خطرے کا باعث بن رہی ہے ان کے الفاظ میں یہ ایک پبلک ہیلتھ ایمرجنسی کی صورتحال اختیار کر چکی ہے نیا دور سے بات کرتے ہوئے احمد رافعالم کا کہنا تھا کہ دنیا میں کوئی فضائی آلودگی کم بری یا زیادہ بری نہیں ہوتی کیونکہ فضائی آلودگی کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی یا آپ کی زندگی کا دورانیا کم ہی کر سکتی ہے پڑھا نہیں سکتی یا آپ کے پھرپڑوں کو خراب ہی کر سکتی ہے یا آپ کے بچوں کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں پر منفی اثر ہی ڈال سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ حاملہ خواتین اور عمر رسیدہ افراد کے لیے یہ انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے پاکستان میں فضائی آلودگی کو بہتر کیا جانا لازم ہے لیکن اس کے لیے کیا اقدامات دیے جا سکتے ہیں سب سے پہلے تو عام آدمی کے لیے ضروری ہے یہ ہے کہ وہ اپنی حفاظت اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے اپنی سطح پر جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے ہمیں گھروں میں ہوا کو صاف کرنے والے آلات کے اوپر رقم خرچ کرنا ہوگی کیونکہ یہ رقم انسانی صحت سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتی یوں تو کرونا وائرس نے ماسک پہننے کی عادت ہمیں ڈال ہی دی ہے عام حالات میں بھی اور اس وائرس کے ختم ہو جانے کے بعد بھی ہمیں فضا کے آلودہ ہونے کے صورت میں ماسک پہن کر ہی سڑکوں پر نکلنا ہوگا کیونکہ ماہرین کے مطابق محض ماسک پہن لینا بھی فضائی آلودگی سے لگنے والی بہت سے بیماریوں کا حل ہو سکتا ہے ان میں دمے اور خانسی کے دورے نزلہ زکام اور آنکھوں سے پانی بہنا بھی شامل ہیں ماسک پہننے سے ان سب سے بچا جا سکتا ہے تاہم یہ چند اشخاص اور محض گھروں میں رہنے کا معاملہ نہیں ہے انسان کو گھر سے نکلنا ہے اور ماسک بھلے پہن لیا جائے جس قسم کی فضا شہر میں موجود ہے آخر کب تک انفرادی سطح پر لیے گئے اقداماتی کافی ثابت ہوتے رہیں گے حکومتوں کو اس سلسلے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور افسوس اس بات کا ہے کہ ان کی توجہ بالکل مختلف اور اس مشکل کے مقابلے میں کہیں زیادہ غیر اہم معاملات کی طرف ہے احمد رافعالم کا ماننا ہے کہ ہم ایک بڑھتی ہوئی معیشت ہیں اور ہم نے ترقی کا جو رستہ اپنایا ہے وہ فضائی آلودگی کی بنیادی وجہ ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں حیاتی آتی اندھن کا استعمال کم کرنا ہوگا کوئلے سے چلنے والے بجلی کے کارخانوں پر انحصار گھٹانا ہوگا ہمیں اپنے کودے اور فصلوں کو جلانا بند کرنا ہوگا ہمیں اپنے شہروں میں تعمیراتی منصوبوں کو مختلف انداز میں چلانا ہوگا تاکہ اس سے اٹھنے والی مٹی ہماری فضا کو آلودہ نہ کرے اس حوالے سے گزشتہ دور حکومت میں بنے پول میٹرو بسیں تنقید کا حدف رہی ہیں تاہم ایسا نہیں ہے کہ یہ اقدامات لینا ناممکن ہو دنیا کے بہت سے ایسے شہر ہیں جنہوں نے فضائی آلودگی کو بہت برداشت کیا ہے لیکن پھر انہوں نے اس پر کابو پانے کے ذرائع بھی تلاش کیا ہے اور آج یہ اس بیماریوں کی جڑ سے بڑی حد تک آزاد ہو چکے ہیں لندن، نیو یورک، لوس انجلس، سٹاک ہوم، کوپنہیگن، بیجنگ، شنگھائی سمیت درجنوں ایسے شہر ہیں جہاں عوام نے اپنی حکومتوں کو فضائی آلودگی کا مسئلہ حل کرنے پر مجبور کیا ہمیں بھی اپنی حکومتوں کو اب مجبور کرنا ہوگا کہ وہ اس سلسلے میں سنجیدہ اقدامات لینے کی کوشش کریں لیکن ہماری حکومتوں کا حال یہ ہے کہ ماضی میں وزیر انسانی حقوق سے سیاسی مقصد کی خاطر استعمال کرتی رہی ہیں جب وہ کہتی تھی کہ بھارت میں جلائی جانے والی فصلوں کی وجہ سے لاہور میں سموگ ہے اور وہ مسلم لیگ ڈون کی اس وقت کی حکومت کو بھارت سے دوستی کا تعانی دیا کرتی تھی سابق دور میں وزیر محولیات مشاہد اللہ خان اب اس دنیا میں نہیں رہے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے لیکن اس حوالے سے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں محولیات کی علف بے سے بھی آگاہی نہیں تھی اور ان کی حکومت کی جانب سے ان کو یہ کلمدان دیا جانا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس مسئلے کو غیر سنجیدگی سے لیا جاتا رہا موجودہ وزیر محولیات محولیات سے زیادہ مخولیات کی وزیر زیادہ لگتی ہیں محصوفہ ایک مرتبہ کوویڈ نائنٹین کو کرونا وائرس کے انیس نقاط قرار دے چکی ہیں عالمی ائر کالٹی انڈیکس کو پاکستان کے خلاف ایک سازش قرار دے چکی ہیں اور پاکستان میں ہونے والی بارشوں کو وزیر آزم عمران خان کی اچھائی اور نیکی کا ثبوت کردانتی رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں اس شعبے کے ماہرین موجود نہیں خود حکومتی صفوں میں امین اسلم جیسے لوگ موجود ہیں جو نہ صرف اس معاملے کو سمجھتے ہیں بلکہ اس کے لیے عالمی سطح پر کام کرتے رہے ہیں ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ اس مسئلے کو سنجید کے سلیے جائے اور رہ گئے بجٹ کے مسائل تو یاد رکھی کہ انسانی جانوں پر ان کی صحت پر لگانے سے زیادہ پیسے کا کوئی مسرف اہم نہیں ہو سکتا اور یہ الفاظ خود وزیر آزم عمران خان ماضی میں متعدد مواقع پر ادا کر چکے ہیں